ورحمت اللہ وبرکاتہ و الحمدللہ رب العالمین و لا قبط للمتقین و السلام و السلام و علی سید الانبیاء و المرسلین ہر طرح کے عمد و سنہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لا تداد و دلد و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے حال پر محترم سکولرز الحمدللہ آج چار دن بعد ہماری کلاس جو ہے وہ ہو رہی ہے یقیناً یہ چار دن ملک پاکستان کے لیے اور ہر ایک ذمہ دار شہری کے لیے بڑے مشکل دن تھے اور یقیناً ہمارے ملک کی حالت جو ہے وہ ہر لحاظ سے ابتر ہے مگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پر اپنی رحمت فرمائے گا اور ہمارے ملک کے لیے ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ روشنی کی کرنے ضرور آئے گی انشاءاللہ تو ان دنوں میں بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس اگر کوئی ایسا انگامی دن آ جاتے ہیں تو اس میں بھی انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے اور اپنی تیاری کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے تو آج ہماری کلاسز جو ہیں وہ الحمدللہ بقاعدہ طور پر اس کا آغاز ہو چکا ہے اور ان دو دنوں میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ایک اسلام اور ایکنومکس کا جو سبجیکٹ ہے یہ پنجاب کے اندر بھی اور تقریبا سب میں ہیں سندھ میں بہت کم آتا ہے مگر انٹرویو میں اس میں بہت سوالات ہوتے ہیں اس لئے ہم آپ کو جو سلیبس ہے وہ پڑھاتے ہیں ہر چیز کو مد نظر رکھنا کیونکہ مثالی گروپ سے الحمدللہ جب آپ اکیڈمی سے تیاری کر رہے ہیں تو یہ وہ ادارہ ہے جو آن لائن اکیڈمی میں سب سے پہلے الحمدللہ اسلامیات کی تیاری کروا رہا ہے اور ہم نے ہر ایک چیز کو پرکھا ہوا ہے سو ہم کوئی بھی ایسا سبجیکٹ آپ کو نہیں کرواتے جو آپ کے لئے غیر ضروری ہو یا ضروری نہ ہو ایسا نہیں ہے تو اسلام اور ایکنومکس پنجاب میں سندھ میں یہ بہت بہت امپورٹن ہے اور فیڈل پولیسرز کمیشن میں بھی بڑا امپورٹن ہے ہم اپنے اس سلیبس کو لے کر چل رہے ہیں تو اس سبجیکٹ میں سے آپ کو پنجاب میں اور کے پی کے میں پانچ سے چھے کوئیسن چار پانچ چھے کوئیسن جو ہے نا آپ کو ہر صورت آتے ہیں اور انٹرویوز میں بھی اس میں بڑے سوالات آتے ہیں سو اس لحاظ سے ہم آپ کو گاہے بگاہے گاہے بگاہے آپ کو یہ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اور اس کی امپورٹنٹ ٹرمز جو ہیں وہ ساری ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں اس طفعہ پنجاب میں انٹرویوز جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ ایکنومکس پہ دسکشن ہوئی ہے سندھ کے جو انٹرویوز ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں سے ایکنومکس کے سوالات پوچھے گئے ہیں تو یہ پکی بات ہے کہ آپ کو ان سبجیکٹ سے ان کی تیاری سے آپ کو گزرنا ہے سو آپ توجہ کے ساتھ ان سبجیکٹ کو پڑھیں گے تو یہ پھر آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا اب ایکنومکس کے جو پہلو ہیں باقی تو وہ بھی انشاءاللہ پہلا لیکچر آپ سن چکے ہیں دوسرا لیکچر آج آپ کو شیئر کر دیا جائے گا تیسرا لیکچر کل شیئر کر دیا جائے گا اور سندھ والوں کا کل ایک نیا شرور ہم انشاءاللہ ان کو جاری کر رہے ہیں جس میں ان کے یہ ساری چیزیں قبر ہو جائے گی تو ایک اور ٹیسٹ سیریز ہے جو سندھ پبلسٹس کمیشن والوں کے لئے کیونکہ ان کے پیپرز آ رہے ہیں سندھ میں اور کے پی کے والوں کے لئے ہم ایک ٹیسٹ سیریز بھی شروع کر رہے ہیں تو آج آپ کو اسلام اور ایکنومکسی حوالے سے بتانا ہے تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو پی پی ایسی کے اندر اس کے جو مارکس ہوتے ہیں پی پی ایسی میں وہ تقریباً چار سے پانچ مارکس اس کے ہوتے ہیں اور یہ خیبر پختون کا پبلسٹس کمیشن میں بھی اس کے دو سے تین نمبر اس کے ہوتے ہیں انٹرویو میں یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہر صورت آپ کا شامل ہے اور اس میں سوالات ہونے ہی ہونے ہیں تو آپ نے ان میں جن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے وہ چیزیں ابھی میں صرف آپ کو بتاؤں گا باقی پورا لیکچر آپ نے سننا ہے وہ میں نے ایک ایک کوئیسن وہاں پہ پڑھایا ہوا ہے اگر آپ اس کو سنیں گے تو آپ کے انشاءاللہ تعالی جو نوٹس پڑھیں گے اور ٹرمز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں آپ کی کلیر ہو جائے گی دیکھیں اس میں بہت ساری بحثیں ایسی ہیں جس کو ہم نے کور کرنا ہے بہت ساری بحثیں ایسی ہیں جس پہ ہمیں لازمی طور پر ڈسکشن کرنی ہے چونکہ پچھلے دنوں میں ہم جب کام کر رہے تھے تو اچانک یہ مسئلہ ہو گیا تو ہم مینی گروپس بھی نہیں بنا سکیں اب ہم آپ میں سے ہر ایک کے جو مینی گروپس بھی بنا رہے ہیں اس میں سے چار سے پانچ ہمارے مینی گروپس ہوں گے جس میں سے دس سے پندرہ لوگ اس میں شامل ہوں گے مقصد یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کی ایک بہتر سٹڈی جو ہے وہ ہوتی رہے ایک ویک میں صرف آپ نے ایک دن اس مینی گروپ کو ٹائم ویسے تو آپ نے ڈسکشن کرنی ہے اور یاد رکھیں کہ اس دفعہ جتنے بھی لوگوں نے ڈسکشن کی ہے اس ڈسکشن میں حصہ لیا ہے بات چیت کی ہے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے وہ سارے لوگ اس دفعہ سیلیکٹ ہوئے ہیں ہوتا یہی ہے کہ مشکل چیزیں جب ہم گروپ میں مل کر گروپ سٹڈی کرتے ہیں تو چیزیں آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے لازمی نہیں ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے اس کو دیں آپ اس میں سے کوئی ایک گھنٹہ مقتص کر لیں دن میں جس میں آپ ڈسکشن کیا کریں کیونکہ موبائل میں بیٹھے ہوئے بندے سوالات شیئر کرتا ہے دوسرا اس کا جواب دینے کی کوشش کریں تو گروپ پوزیٹیو تب بنتے ہیں جب آپ لوگ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں جب آپ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے ان کے جوابات دیتے ہیں جب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں آپ چالیس پچاس لوگ جب گروپ میں ڈسکشن کرتے ہیں تو چالیس پچاس ایک دن کے سوالات بھی حل ہوں تو یہ کس قدر ہمارے زیادہ ہو سکتے ہیں سو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ جب کلاس پر شرکت کرتے ہیں وہاں پہ سوال کیا کریں جب سرچین کا میتھڈ ہے وہ جس قدر آپ کا امدہ ہوگا اس قدر آپ کی تیاری بہترین ہوگی سو یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو ہم منی گروپس بنائیں گے ان گروپس کو آپ نے ایفیکٹیو بنانا ہے اور ایفیکٹیو کیا ہر ایک بندے نے کام کرنا ہے اور ہم ایڈمنٹ سے اس گروپ کے ایڈمنٹ سے ہر ایک بندے کی رپورٹ لیں گے تاکہ وہ بندہ ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو اس لحاظ سے آپ سب کو مل کے کام کرنا ہے تو انشاءاللہ پھر دیکھئے گا جیسا کہ ابھی سندھ میں ایس ایس کے ٹیسٹ پانچ جون کو ہو رہے ہیں اور اس کے بعد لیکچرر کی ابھی سیٹے آئی ہوئی ہیں ان کے بھی ٹیسٹ ہونے ہیں پنجاب میں سبجیکٹ سپیسلسٹ کی آنے والی ہیں پنجاب میں میل کی فیڈل پولسکت کمیشن میں لیکچرار کی آئی ہوئی تھی ان کے ٹیسٹ ہونے ہیں خیبر پختونخواہ میں ابھی ٹیسٹ ہونے ہیں اور اکنومکس کے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دے کہ ایک پکا سوال جو آنا ہے آپ کو وہ کتابیات سے آئے گا ٹھیک ہے اسلام اور اکنومکس کی جو کتابیات ہیں یہ میں نے پہلے لیکچرز میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتائی ہے اور اس کے لیے آپ کو اگر میں کہوں تو آپ جو پروسپیکٹس ہے پنجاب یونیورسٹی کا یا کوئی بھی جہاں سے بھی آپ نے ایم اے کیا کسی بھی سرکاری یونیورسٹی کا جو پروسپیکٹس ہے کورس آؤٹلائن ہے اس کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے پروسپیکٹس سے سات سے آٹھ نمبر کے سوالات صرف پروسپیکٹس سے آتے ہیں آپ کی کتاب یاد پوچھی جاتی ہے کتابوں کے نام پوچھے جاتے ہیں سو آپ کو ان کتابوں کے حوالے سے سرسری سا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ کتاب کس موضوع پہ ہے یہ کتاب کس موضوع پہ ہے اس لحاظ سے آپ کو میں نے پہلے لیکچر میں یہ کتاب بتا دیئے لامہ یوسف کرزاوی کی ہے اور اس طرح مولانا مدودی رحمت اللہ کی ہے امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کی ہے ڈاکٹر نجات اللہ صدقی کی کتابیں ہیں ایسے ہی آپ جو انشورنس پہ کتابیں پڑھتے ہیں سود پہ کتابیں پڑھتے ہیں یہ مختلف آثارز ہیں ان کی کتابیں لازمی پوچھی جاتی ہیں تو اس لحاظ سے آپ نے ان کو ہر صورت پہ یاد کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ کو جو یہاں پہ سوال ہم نے کلیر کروایا ہے وہ یہاں پہ کچھ نظام ہیں اب یہ یاد رکھیں کہ پنجاب میں تو یہ ایک لازمی سبجیکٹ ہے پنجاب اور سندھ میں کہ وہ آپ سے انٹرویو میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیپیٹالیزم کیا ہے کیپیٹالیزم کیا ہے اس دفعہ جو عمجد جویس سلیمی صاحب ہے پنجاب کے اندر جنہوں نے انٹرویوز لیے یہ ممبر تھے پابلی سبز کمیشن کے انہوں نے سوشلیزم پہ اتنے سوالات کیے ہیں کیپیٹالیزم پہ اتنے سوالات کیے ہیں کارل مارس کے بارے بھی اتنا پوچھا ہے یہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائے چیزیں کچھ عجیب سی ہم نے سبجیکٹ پڑے نہیں ہوتے پھر ہم وہاں پہ پھنس جاتے ہیں سو اس لیے ابھی وقت ہے کہ آپ ان تین چار پانچ چیزوں سے ضرور گزر کے جائیں اور یہ میں نے اپنے لیکچس میں ان کی تفاصیل ان کے مقاصد اور ان کے نعرے وہ ساری تفاصیل میں نے بتائی ہوئی اس کے باوجود ہم آپ کو نوٹ شیئر کریں گے ایک کتابچہ ہے اسلام کا جدید اقتصادی نظام اس پہ ایک کتابچہ آپ کو شیئر کریں گے اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے یا اس پہ ایک بنیادی کتاب پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت فائدہ ہوگا اب یہ سرمایہ کاری سرمایہ درانہ نظام اس پہ آپ کو بہت زیادہ تیاری کرنی ہے کہ ہمارے ملک میں کونسا نظام چل رہا ہے گردو نواہ میں کونسے نظام چل رہے ہیں کال مارکس کون تھا اور استراقیت کا بار نہیں کہوں تھا اب یہ استراقیت جو ہے اس پہ ہر صورت اسلامیات کے سکالرز کو پتا ہونا چاہیے استراقیت یا سوشلیزم ٹھیک ہے اب اس پہ بڑے سوالات ہوتے ہیں اس کے بعد کیمنیزم ہے کیمنیزم کے بارے میں بڑے سوالات ہوتے ہیں اب یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کو ٹیسٹ کی بجائے انٹرویوز میں آئیں گے یہ انٹرویوز کے سوالات ہیں اس لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ہم آپ کو ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ انٹرویو کی بھی تیاری کروائیں گے کیونکہ ابھی اسی چیزوں کو پکتہ کر کے جائیں گے تو چیزیں ہمارے مائنڈ میں بیٹھ جائے گی اس کے بعد سو فستائیت ہے فستائیت جس کو کہتے ہیں اب اس کے بارے میں ہر ایک سکالر کو پتا ہونا چاہیے یہ کیا ہے ان کے کیا نارے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی ہم نے دوسری چیزیں کیمنیزم ہے سوشلیزم ہے استراقیت ہے فستائیت ہے سرمایہ درانے کیپٹلیزم جس کو کہتے ہیں اب یہ وہ مختلف تحریکے ہیں اور اس میں بعد میں ایک تحریکے استشراق بھی آتی ہے تحریکے استشراق اس پہ سب پہ ہم نے کام کیا ہے لیکسز میں میں نے تفاصیل دی ہیں آپ نے ان سب سے واقف ہونا ہے یہ جتنے بھی اسلامیات کے سکالرز ہیں ان سب کے لیے ان چیزوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے اور اس پہ پورے لیکچر آم نے دیئے ہیں اس میں ہم انشاءاللہ دکٹر عمران حیاء صاحب جو ایجوکیشن یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں ان کے لیکچر بھی رکھا ہے دکٹر محمود غازی کے جو محاضرات ہیں چھ محاضرات ہیں پچھلے سال اور اس سال محاضرات پہ بھی بڑے سوالات ہوئے ہیں سو ہم ایک ایک وہ چیز پہ کرتے ہیں جو آپ کو پیپر میں یا ٹیسٹ میں کام آنے والی ہے ہم فضول چیزیں یا غیر ضروری چیزیں یہاں پہ بالکل بھی ڈسکس نہیں کرتے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس پہ کام کرنا ہے اور انشاءاللہ ان سب ٹاپکس پہ ہم آپ کی ایک آسائنمنٹ بھی ضرور بنوائیں گے اس کے بعد اب آجائیں دوسری چیز جو ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے وہ آپ میں سے ہر ایک دو چار لوگوں کو ضرور پڑے اور میں ان کا تعرف بھی آپ کو گروپ میں شر کروں گا کیونکہ اس دفعہ لازمی وہ سوالات پوچھے گئے ہیں اور وہ سوالات تھے مارڈرن تھارس کے حوالے سے مارڈرن تھارس بیسیکلی ایک پول سائز کا سبجیکٹ ہے اور مارڈرن تھارس وہاں پہ بھی ہے اسلام اور جدید افکار میں یہ ایک پیپر ہے اسلامیات والوں کے لیے اس میں مارڈرن تھارس کو پڑنا ہوتا ہے تو جدید مارڈرن تھارس کے بانی آپ نے ان کو ضرور پڑنا لائک آپ کال مارکس کو پڑیں گے اس کے بارے میں آپ کو مختصر مگر جامع انداز میں تعرف موجود ہونا چاہیے آپ روسو کو پڑیں گے آپ افلاتون کو پڑیں گے آپ مسولینی کو پڑیں گے آپ ہٹلر کو پڑیں گے ایسے اور بھی ہیں جن کو آپ نے پڑنا تو کم اس کم آپ مختصر یہ میرے پاس لکھے اور میں آپ کو شیر کر دوں گا یہ مختصر مگر جامع انداز کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ چاہے پنجاب سے ہے چاہے سندھ سے ہے چاہے خبر پختون خواہ سے آپ کے انٹرویو میں سب سے زیادہ مارکس جو ہوتے ہیں پچاس پرسنٹ مارکس جو ہے وہ میمبر جو پی پی ایسی کا میمبر ہوتا ہے کمیشن کا میمبر ہوتا ہے اس کے پاس ہوتے ہیں اور اس کا تعلق اسلامیہ سے نہیں ہے اس کا تعلق ایک جنرل سبجیکٹ سے ہے اور ان ساری شخصیات کو وہ پڑھنے والے ہوتے ہیں ان ساری شخصیات کو وہ پڑھ کے گئے ہوتے ہیں تو اس لیے میمبر جو ہے نا وہ اسلامیات والوں سے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق سوال کرتا ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طفعہ مارڈرن تھارٹس پہ بہت زیادہ سوالات ہوئے ہر دوسرے بندے سے یہی سوال ہوا ہے مارڈرن تھارٹس کیا ہے جس کو نہیں آتا تھا اس کو رگڑا لگا لیا گیا تو یہ آپ کو کم از کم ہم سے پوچھے یا نہ پوچھے یہ ایک الگ بات ہے اگر پوچھ لیں تو پھر ہم کیا جواب دیں گے اس لیے ہمیں ابھی سے تھوڑا تھوڑا ور کرنا ہے تھوڑا تھوڑا آگے چلنا ہے اور ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ان کو ضرور پڑنا ہے اور یہ ان کا تعلق کن کن ممالک سے ہے کن کن جو تحریکوں کے یہ حصے رہے ہیں اس حوالے سے آپ نے ان کے حوالے سے ضرور متعلق کرنا ہے یہ میں انشاءاللہ تلچیزیں آپ کو شیئر کروں گا کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ نواقف ہیں ان چیزوں سے اور بعد میں پتا چلتا ہے جب انٹرویو میں سوالات ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ایک اہم چیز ہے یہاں پہ کچھ ہیں مغربی مفقرین ٹھیک ہے اس میں کچھ مغربی مفقرین آ جاتے ہیں کچھ مسلم مفقرین آ جاتے ہیں میشددان ٹھیک ہے آپ نے ان دونوں کو امام ابو البید القاسم ہے امام ابو یوسف ہے آپ ان کو پڑھیں گے اور امام صلی اللہ رحمت اللہ کے بارے میں اکثر سوال آتا ہے ان کی کتاب حجات اللہ البالغہ ان کے بارے میں اکثر سوال آ جاتا ہے آپ تھوڑا سا مغربی مفقرین تھوڑا سا مسلم مفقرین یعنی کہ جو ماہرینِ میشددان ہیں ان کے بارے میں آپ نے ضرور پڑھنا ہے اس پورشن میں آپ نے اس کے بعد جو پورشن ہے آپ کا وہ بڑا ہی امپورٹن پورشن ہے وہ ہے جو دور جدید کی صلاحات ہیں دور جدید کی صلاحات اب صلاحات آپ کہہ سکتے ہیں اس میں آپ ایک ہے بینک کاری کا نظام اب اسلامیات کے سکالر کو بینک کاری کا جو نظام ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں مگر بنیادی بنیادی چیزیں ہر صورت پتا ہونی چاہیے آپ کو انشورنس انشورنس کے حوالے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو جو قسطوں کا کاروبار ہے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہنڈی کا کاروبار ہے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کریڈٹ کارڈ ہے ڈیبٹ کارڈ ہے مختلف کارڈ جو ہیں ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے سود کی مختلف شکلیں سود کی اقسام اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے یہاں پہ تکافل ہے تکافل کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو اس کا نظام ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں تو مزاربت ہے مشارکت ہے مزاریت ہے اور یہ مختلف جو اقسام ہے اجارہ ہے آپ اس میں قراز ہے قراز یہ ساری وہ ٹرمز ہیں جن کے بارے میں مساقات ہیں ان کے بارے میں ہمیں ہر صورت پتا کرنا ہے اور اس میں ٹرمز ایسی ایسی ہیں احیاء الامواد ہے اس سے کیا مراد ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس حوالے سے ہمیں بنیادی چیزوں کا بھی تعرف پتا ہو سو یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس میں سے کچھ ایٹی پرسنٹ چیزوں پر لیکچرز موجود ہیں مگر یہ جو چیزیں ہیں کچھ یہ انشاءاللہ آپ کا پرسو کا لیکچر جو ہے محاضرات جو ہے اس پہ انشاءاللہ ہم آپ کو ڈسکس کریں گے ساتھ تکافل پہ آپ کو کچھ ہم ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ شیئر کریں گے آپ اس کو پڑھ لی جائے گا تکافل آپ کو سمجھا جائے گا تو دور جدید کے اندر ایک اسلامی سکالر کو لیکچرر ایک ایزا سکالر اسلامی سکالر وہ ایک اسلامی سکالر کے حصیے سے ورک کرتا ہے سو ہمیں انٹرویوز میں ان ساری چیزوں سے ممکنہ ہو سوالات وہ ان سے ہو سکتے ہیں سو ہمیں ابھی بہت وقت پڑا ہے ہمیں اس کے لئے پریپیر ہونا ہے اگر کسی کا پیپر جلدی ہے تو ہم اس کو ذرا الگ سے کام کرائیں گے مگر ہم اپنی ترتیب کو نہیں چھوٹ سکتے ہم آپ کو ایسا ایسا ایک ایک چیز سے واقف کر واقفیت دیں گے تاکہ آپ کو پتا ہو آپ کو پتا ہو کہ ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے تو یہ اسلام اور ایکنومکس جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ بہت چھوٹا سبجیکٹ ہے یہ تھوڑا سبجیکٹ ہے تو یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے بہت وسیع سبجیکٹ ہے آپ نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کے بعد جو آپ نے پڑھنی ہیں اس میں سے ایٹی پرسنٹ چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے لیکچرز میں کلیر ہو جائیں گی اور کچھ ہمارے سماروالے لیکچرز میں انشاءاللہ کلیر ہو جائیں گی مزید پہ ہم نوٹس اور کتابیں آپ کو شر کر دیں گے اب آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے خاص طور پر اس بیت المال کے جو ذرائع آمدن ہیں ذرائع آمدن اب ان اصلاحات پہ آپ کو بتا ہونا چاہیے جیسا کہ زکاة ہے اشر ہے اشور ہے خراج ہے جزیہ ہے فدیہ ہے ٹھیک ہے ایسے ہی بہت ساری جو ٹھمز ہیں کراول ارث ہے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے ایسے ہی آپ جو مزاربت ہے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور بھی بہت ساری بہت ساری ایسی ٹھمز ہیں جن کے بارے میں ہمیں لازمی طور پر شعور ہونا چاہیے اور یہ کن سے لیا جاتا ہے کن کو دیا جاتا ہے کیا کہ اس کے اقسام ہوتی ہے سو یہ ایک چھوٹا سبجیکٹ نہیں ہے یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے اور میجر ٹھمز یہ ہماری مثالی گائیڈ کے اندر یہ ساری ٹھمز جو ہے اور یہ سارے کیمونزم ہے سوشلزم ہے فستائیت ہے اور ان پہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے الحمدللہ وہاں پہ تفصیل شیئر کی ہوئی ہے اور باقی اس کے علاوہ لیکسیس میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں سو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ تین دن خاص اور پر پنجاب کے پکے والے ان تین دنوں میں خاص طور پر آپ نے ایکنومکس کو بہت بہتر کرنا ہے آپ کو زیادہ ٹائم بھی لگانا پڑے آپ نے چونکہ پہلے بھی تین چار دن پڑا ہوگا ممکن یہی ہے انشاءاللہ تعالی یہی امید ہے تو آپ نے اس کو بھی پڑنا ہے تو اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو تین چار سوال آگئے تو یاد رکھئے ایک ایک سوال وہاں پہ بڑا قیمتی ہے اور انٹرویو سے پہلے یہ چیزیں جب ہم ڈسکس کر کے جائیں گے تو یہی چیزیں ہمیں وہاں پہ یاد رہ جائیں گے اگر آپ ان چیزوں کو وقتی طور پر چھوڑ دیں گے تو وقتی طور پر کرنے کے لئے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں یہ چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں سو ابھی سے سٹیپ بے سٹیپ چلیں کوئی جلدبازی نہیں ہے کوئی ابھی ہمارے اگزیم سارے پہ نہیں ہے کہ ایسا ہم جلدبازی میں یہ سارے کام کرتے ہیں آپ تسلی کے ساتھ چلیں اور انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو بہت فیوریبل ہوں گی اور یہ سارے چیزیں لیکچر سنیں نوٹس پڑھیں اس پر کوئی ایک بنیادی کتاب پڑھنی چاہیے آپ کو اور پھر انشاءاللہ محاضرات معیشت وہ بھی آج میں آپ کو شیئر کروں گا دوسرا لیکچر جو ہے وہ بھی آپ کو شیئر کروں گا کچھ نوٹس ہیں اسلام اور اکنومکس کے وہ بھی آج شیئر کروں گا تو آپ کو ان چیزوں کو پڑھنا ہے ابھی ٹائم بہت ہے ابھی آپ کے پاس تکریبے تین دن ہیں سب کو پڑھنے کے لئے تو تین دن مسلسلہ آپ نے اکنومکس پہ لگانے ہے اور انشاءاللہ ان تین دنوں میں آپ کی اکنومکس کی ہنڈر پرسن تیاری ہو جائے گی تو اس کے بعد سبجیکٹ ہمارا جو سوار منگل سے شروع ہو رہا ہے اس کا شیرول ہم کل شام یا پرسو تک انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے اور خاص اور پر آپ تھوڑا سا سندھ والوں کے لئے ہم دو کام شروع کر رہے ہیں ایک کلاسس کا بھی ہے اور ایک کام سندھ والوں کے لئے ٹیسٹ سیریز بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں سو آپ کی منگل سے ٹیسٹ سیریز بھی آپ کا ڈبل کام ہوگا اور سارے امپورڈنٹ سبجیکٹس بھی آپ کی ٹیسٹ سیریز انشاءاللہ ہم رکھنے جا رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جو شرور کے مطابق ہم آپ کو کام کروا رہے ہیں وہ آپ کرتے جائیں اور تسلی رکھیں ہم الحمدللہ آپ کا وقت بھی ضائع نہیں کریں گے آپ کی محنت آپ کا پیسہ ہم بلکل نہیں ضائع کریں گے ہمیں آپ سے زیادہ فکر ہے کہ ہم آپ کو وہ چیزیں کرویں جو چیزیں آپ کے لئے فائدہ مد ہے سو اللہ تعالیٰ آپ پہ یقین رکھیں محنت کریں اور چیزوں کو پڑھئے گا بنیادی کتابوں کو ضرور پڑھئے گا یہ نہ ہو کہ صرف گائیڈے اٹھا کے اس کی تیاری کر کے جائیں تو مثالی سکالر ایسا نہیں ہوتے الحمدللہ کیونکہ ہم نے جتنے لوگ کو پڑھایا ہم نے بنیادی کتب سے ان کو پڑھایا ہے اور بنیادی کتابوں کو ریفر کیا ہے کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیں سو آپ ان کتابوں کو ضرور پڑھئے گا مختلف تھوٹس جب آتی ہیں تو پھر انسان سوچتا ہے پھر ایک بہتر تیاری جو ہوتی ہے وہ کرتے ہیں تو آج کا اسلام اور ایکنومس کا یہی سلیبستہ جو آپ کو بتا دیا جس میں نے آپ کو بتا رہا تھا مقصد یہ تھا یہ چیزیں ہم نے ان چیزوں کو ضرور پک کرنا ہے باقی لیکچر آپ کو شیئر کر دیا جائے گا نوٹس انشاءاللہ شیئر کر دیا جائیں گے اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامل آثر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ